حکومت اتحادیوں کے ساتھ مل کر پانچ سال پورے کرے گی ایسا کہنا ہے وزیر آزم عمران خان کا انتہائی پور اعتماد دکھائی دیئے وزیر آزم انہوں نے کہا کہ ان کرپشن زدہ پارٹیوں سے تو بالکل کوئی خطرہ نہیں آپوزیشن تحریک ادم اعتماد لانا چاہتی ہے تو ضرور لے آئے آرمی شیف کو مزید توسیع دینے سے مطالق ان کا کہنا تھا کہ اس سے مطالق ابھی سوچا نہیں نومبر کافی دور ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے فوجی قیادت کے ساتھ تعلقات مثالی نویت کے ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کی سب سے بڑی ناکامی احتساب کا نہ ہونا ہے تمام تر شواہد کے باوجود یہ لوگ بچ نکل رہی ہیں شہباز شریف کے خلاف ٹھو ثبوت موجود ہیں کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ شہباز شریف نے کرپشن نہیں کی بیرو چیف اسلام آباد خواہ گھومن ہمارے شاہد موجود ہیں خواہر بتائے گا مزید کیا کہا وزیر آزم عمران خان نے جی بلکل آج کل یہی اہم موضوع میرے بیس ہیں تو ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی پرائم میسٹر صاحب سے تھوڑا وقت دے دیں براہ راست پوچھ سکیں کہ کیا واقعی وہ پریشان ہے کیونکہ آج کل آپ کو سننے کو مختلف خبریں مل رہی ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے حکومت جا رہی ہے اور پرائم میسٹر بہت زیادہ پریشان ہے ہو سکتا ہے اسیمبلییں بھی توڑ دیں تو سب سے پہلا سوال میں نے یہی پوچھا کہ کیا آپ اپنے پانچ سال پورے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ہوگا کہ کلیکٹر پرائم میسٹر اپنے پورے پانچ سال پورے کرے گا تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو کم از کم بظاہر کسی بھی سطح سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تمام اتحادی ساتھ ہیں اور ہم بالکل اپنے پانچ سال پورے کریں گے اس کے بعد سوال کہ جی جو آج کل ایک اور موضوع زیر بیس ہے کہ جی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے یا نہ دینے کے حوالے سے مختلف خبریں آ رہی ہیں کل ڈی جی ایس پی آر نے اس کے اوپر کلیفی کلیفکیشن بھی دی تو اس کے اوپر پرائم میسٹر کا کہنا تھا ہے کہ ابھی سال شروع ہوا ہے نومبر ابھی بڑی دور ہے کیا پریشانی کیا ہے جب وقت آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے ہاں البتہ ایک حوالے سے بڑے پریشان مجھے لگے جب میں نے سوال کیا اور اس کے اوپر ان کے پاس کوئی واضح جواب نہیں تھا وہ یہ کہ جی آپ کی حکومت آئی تھی اعتصاب کا نعرہ لے کے کہ جی ملک کے اندر ہم اعتصاب کریں گے لیکن اب آپ کی حکومت کو صرف سترہ اٹھارہ مینے باقی رہ گئے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بڑا جو آپ کے مطابق آپ کے جو دعوت ہے کہ جی آپوزیشن کے بڑے لوگ جو کرپشن کے اندر انوالو ہیں تو وہ تو سارے بلکل آزاد ہیں گھن پھر رہے ہیں تو اس کے اوپر پرائمیسس آپ کا یہ کہنا ہے تکہ بلکل یہ ہماری حکومت کی آپ سب سے بڑی ناکامی آپ سمجھ لیں لیکن اس کے اوپر انہوں نے دلیل یہ دی کہ نیب ہے نیب کیسز لے کے جاتا ہے عدالتوں کے سامنے وہاں پرسیکیوشن نہیں ہوتی باقی بھی جو مختلف معاملات عدالتوں کے اندر جاتے ہیں کیسز تو وہاں سے پھر عدالتوں کا سارے کے سارا معاملہ ہے ہاں البتہ ایک چیز جو آج کل شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ایف آئی اے نے جو ایک تحقیق شروع کی ہوئی ہے اس کے اوپر پرائم منسٹر کافی پور امید تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب جس طرح کے شواہد سامنے آگئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کسی سطح کے اوپر شہباز شریف صاحب بچ پائیں گے اب اس کے اوپر کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا عدالتوں کے پیسے ہیں آپ نے بتایا کہ وزیراعظم کا کہنا تک حیبر پختونخواہ کے بلدیاتی انتخابات میں شکست کی وجہ سے پارٹی کو بہت نقصان ہوا ہے پنجاب سے متعلق کیا کہا وزیراعظم نے کیا وہ عثمان بزدار کی کارکردگی سے مطمئن ہے بلکل میں نے پوچھا کہ جی لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب پشاور میں آپ کی پارٹی ہار گئی ہے تو لاہور میں کس طرح جیتیں گے تو اس کے اوپر انہوں نے بلکل یہ بات مانی کہ جی پشاور کے اندر خاص طور پر کیپی کے اندر جو ابھی پہلے فیز کے اندر انتخابات ہوئے ہیں وہاں پہ ہارنا پارٹی کے لیے بہت ایک بڑا پارٹی کو نقصان پہنچا ہے ڈینٹ پہنچا ہے لیکن حیران کن طور پر عثمان بزدار صاحب ابھی بھی ان کو پیارے ہیں دولارے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے ان کے بہت سارے اچھے کام ہیں ان کو پروجیکشن نہیں مل رہی وہ میڈیا کے سامنے اس طرح سے پروجیکٹ نہیں کر پا رہے وہ پر امید ہیں کہ پنجاب کے اندر جب بلدیاتی انتخابات ہوں گے تو ان کی پارٹی ایک اچھی پوزیشن کے ساتھ سامنے آئے گی اب ظاہر ہے اب ٹائم تھوڑا ہے عثمان بزدار صاحب کو چینج کرنا میرے خیال میں جو ماضی کے اندر خبریں آتی نہیں کہ شاید ان کو چینج کر دیا جائے گا ایسی ایسی کوئی بات جو ہے بلکل سامنے نہیں آئی ایک اور اہم سوال جو میں نے پوچھا کیونکہ پاکستان جیو سٹیٹیجی کے لیے کافی زیادہ فسا ہوا ہے امریکہ اور چائنہ کے درمیان اس کے اوپر پرائم میرسل صاحب نے یہ کہا کہ جی ظاہر ہے ہمارے چائنہ کے ساتھ جس طرح کے تعلقات ہیں وہ بلکل ساری دنیا کے سامنے ہیں امریکہ کی طرف سے ہمارے پر پریشر تو ضرور آ رہا ہے آئی ایم ایف کا انہوں نے حوالہ دیا لیکن وہ پر امید تھے کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں جب میں گیا اس وقت وہاں پہ پاکستان کے جو امبیسیڈر ہیں یو ایس میں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے ان سے بھی بات ہی کہ معاملات کافی اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ جو ایک بدن بولی باڈی لنگویج کہتے ہیں جس کو انگریزی میں اس حوالے سے پرائم میسل کافی پر امید کافی کانفیڈنٹ نظر آ رہتی کہ ہوتا کیا ہے خاور گھمن بہت شکریہ آپ کا